موسیقی موسیقی جی میں ڈسٹرک واشکسی ہوں میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہزاری ایک جیتی کر رہا ہوں یا چھوہ دن ہم آتے ہیں یعنی سٹوڈنٹس ہاتھ بیٹھتے ہیں ہمارے بلوچستان کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے مختلف ازلا سے تعلق ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پورا سال فرسٹیر سیکنڈ ڈیئر اور انٹری کی تیاری کر کے اپنے علاقوں سے میرٹ کے بنیاد پر یہ جو مکران میڈیکل کالیج لورلائی میڈیکل کالیج اور جالوان میڈیکل کالیج کے لئے کامیاب قرار پائے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ طلبہ اور طالبات جن کو آج اپنے کالیجز میں کلاسز میں ہونا چاہیے تھا ان کلاسز کے بجائے یہ بچے جو ہے آج روڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک بیج پہلے سے چل رہا ہے پہلے جو بیج اٹھایا گیا تھا ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایم ڈی سی کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان داروں میں پورا نہیں ہے لہذا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ملک میں بہت سارے ایسے پراویٹ میڈیکل کالیجز ہیں جو دو تین چار کمروم پر مشتمل ہیں اگر ان کا ریکوائرمنٹس پورا ہو سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹس کے اپنے جو کالیجز ہیں ان کے ریکوائرمنٹس کیوں پورا نہیں ہو سکتے ہیں تو آٹھوہ دن ہے یہ بچے یہاں بیٹے ہوئے ہیں روڈ پر ان کا جو مطالبہ ہے کافی واضح اور کلیر ہے جو ایک ارہیک سیٹیزن کا بنیادی حق ہوتا ہے ایجوکیشنل رائٹ یہ اپنے ایجوکیشنل رائٹس کے لیے یہاں بیٹے ہوئے ہیں خدا رہا ان بچوں کے وقت ضائع نہیں کیا جائے جلد از جلد ان کا لسٹ آویزان کیا جائے اور ان کے کلاسز کا عجر کیا جائے شروع کیا جائے تاکہ یہ بچے روڈ کے بجائے اپنے کلاسز میں پاکاہ دگی سے اپنے کلاسز شروع کر سکے ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کرے جاتے ہم نے اگلا لائمل جو طے کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ریلی نکالیں گے روڈس بلوک کریں گے اور عدالت کا دروازہ بھی کٹ کٹ آئیں گے ہم حکومت کو پھر سے یہ واضح کر دینا چاہتے اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کرے گئے ہم اگلا سٹیپ بہت جل ہی اٹھائیں گے کیونکہ ہم کافی عرصے سیام پر سفر کر رہے جو بھی سٹوڈنٹس سیام پر آئے ہوئے دور دراز علاقوں سے آئے کوئی 800 کلومیٹر سفر کر آئے کوئی 1100 کلومیٹر سفر کر کے آئے اور یہاں پہ رہائش کے بڑے پرابلمز ہے کوئیٹا میں کوئی یہاں کا مقامی نہیں ایکس ہے یہ 35 زلوں سے بچے آئے ہوئے تو یہ بچے سارے ابھی نفسیاتی مریض بن چکے کیونکہ آٹھ مہینہ گزر چکا اس پورے پروسس کو تو ہم اگلا لاعمل جو ہم نے تہہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے اور ہم ہر پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف